ہیر لنز آپ نے جانی بلٹن کا بقاعدہ آغاز کرے اور سب سے پہلے بات کریں گے بارشوں کے حوالے سے بارشوں کے بعد نشتر ہسپتال ملتان کے باہر کیچڑ اور گندہ پانی جمع ہے صفائی کے ناکیس انتظامات کے باعث بدبو اور تافون پھیلنے لگا بارشوں کے بعد نشتر ہسپتال ملتان کے باہر کیچڑ اور گندہ پانی جمع ہے صفائی کے ناکیس انتظامات کے باعث بدبو اور تافون پھیلنے لگا شہرِ علیاء میں گزشتہ دو روز سے جارے بارشوں کا سلسلہ تو رو گیا لیکن اکاسی آپ کے مسائل میں اضافہ ہونے لگا نیشتر ہسپتال کے بار بارشی پانی جمع ہونے کے باعث مریضوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا بہت مشکل ہے اگلے دن بھی گاڑی گرگی تھی یہاں دھکے سے نکالی ہے پیچنٹ اس میں موجود تھا کوئی مدد نہیں کرتا گاڑی نکلوانے کو یا کبھی لوگ بھزے رہتے ہیں ایک ہم نہیں اور آتے جاتے بھی نشتر چوکی سے لے کر ایمجنسی کے گیر تک گندہ پانی جمع ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ نکاسی آپ کا انتظام نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی نے آ کے کچھ چیز کا کوئی ضرور نہیں کیا کہ گاڑی بغیرہ پانی والی آتی ہے جو لے جاتی ہے صرف کوڑے والی گاڑی آتی ہے جو وہاں سے کوڑا اٹھاتی ہیں اور وہ ہسپیٹل کا چلی جاتی ہے شہریوں نے انتظامیہ سے نشتر ہسپیٹال کے بعد نکاسی آپ کا نظام بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن مجید سطن کے ساتھ بلال نیازی ملتان دنیا پور میں گزشتہ روز ہونے والی پارش کی ورہ سے دنیا پور کے نواہی علاقے موزہ شرکی میں گزشتہ تین روز سے بجلی بند ہے اسے پر مزید افتلاف میں بتائیں گے یاکوب طاہر بلکل میں اس وقت دنیا پور کا ایک نواہی علاقہ ہے جسے موزہ شرکی کہا جاتا ہے یہاں پر گزشتہ روز پڑھنے والی بارشوں کی وجہ سے جہاں پر دوسرے معاملات جو بری طرح متاثر ہوئے ہیں اسی طرح یہاں پر بجلی کے معاملات بری طرح متاثر ہیں بارش کی وجہ سے یہاں سے ڈیئیں اٹھ گئی ہیں جس کی وجہ سے کہ یہاں کے جو اہل علاقہ ہے انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تین روز قبل ہم جو یہاں پر بجلی گری تھی بارش کے درمیان تو یہاں پر ڈیئیں اٹھ گئی تھی اور ہم مطلب بار جو ہے وارڈا ہو آفز گئے ہیں تاکہ ان کو بتایا جا گئے کہ ہماری ڈیئیں اٹھ گئے ہیں تو اس کو جو ہے نا ٹھیک کی جائے لیکن آج تک کوئی بھی نہیں پہنچا مزید جو ہے مرسات اہل علاقہ موجود ہے ان سے جانتے ہیں بجلی باندھ ہے تین دن سے پانی سے بھی محروم ہے سارے علاقے والے جی بالکل جیسا کہ اہل علاقہ نے بتایا کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں پینے کیلئے بھی پانی نہیں ہے اور جو جانور رکھے ہوئے ان کیلئے بھی پانی نہیں ہے کیونکہ پہلے زمانے میں تو یہاں پر دیہاتوں میں جو کھڑے بنائے ہوتے تھے تو وہاں پر پانی سٹور کر لیا جاتا تھا لیکن آج کے کل جدید دورہ ہر گھر کے اندر جو ہے واٹر موٹریں لگی ہوئی ہیں ان موٹروں کی وجہ سے جب لائٹ نہیں ہوتی تو پانی کے نظام جو ہے وہ بری طرح متاثر رہتا ہے ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ وابدہ والے فوری طور پر یہاں پر آئیں اور آ کر جو ہے اس اندیئے کو لگائیں تاکہ جو ہے ان کو پانی میں مشکلات ہے پی پینے میں جانوروں کے ان میں ان سب کو جو ہے مشکلات میں ان کی کمی وقتی ہوئے ہیں لوگوں کا مشکلات کا سامنا ہے بہت شکرہ یاکوک تاہر آپ نے اپڈیٹ کیا آگے بڑھتے ہیں کوٹ ادو چوک سروش شہید میں رنگپور روڈ پر واقعی قدیمی قبرستان بارشی پانی سے شدید متاثر ہے بارش کے پانی سے متعدد قبریں منحدم ہو گئی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار پیاروں کی قبریں منحدم ہوئیں منسپل انتظامیہ کی جانب سے تاہار کوئی اقدامات نہ کیے جا سکے کوٹ ادو چوک سروش شہید میں رنگپور روڈ پر واقعی قدیمی قبرستان میں بارشی پانی جمع ہو گیا ہے جس سے متعدد قبریں منحدم ہو گئی ہیں مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے میاں والی گزشتہ روز بارش سے پیدا ہونے والے مسائل بارے ڈیپٹی کمیشنر عمر کی صدارت میں اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں سیورج شہر میں جمع ہونے والے بارشی پانی بس اسٹینڈ کے مسائل کا جائزہ لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سٹی پیکج کے تحت تمام مسائل کو جلد حل کر لیا چاہے گا اسے والے سے مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے اختر مجال اجی بالکل اس وقت ڈیپٹی کمیشنر میاں والی عمر شیر چٹھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے جانتے ہیں کہ گزشتہ روز ہونے والی میاں والی میں جو بارش ہے اس کی وجہ سے شہر کا کچھ نظام درم بھرم ہوا ہے اور کچھ چالیس سال پہلے میاں والی میں سیوریج پائپ لینڈ ڈالی گئی تھی وہ بھی کسی حد تک ناکارہ ہو چکی اور دیگر مسائل بھی ہیں اس حوالے سے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار صاحب نے میاں والی کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے ایک سٹی پیکج کا جو ہے انوسمٹ دی تھی اس حوالے سے جانتے ہیں سر کافی سارے ایشوز آ رہے ہیں وزیراعلا صاحب نے دورہ کیا تھا سٹی پیکج کا انوسمٹ بھی انہوں نے دی تھی تو سر جی کب سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعلا پنجاب کے حالیہ دورے کے بعد انہوں نے ہمیں سٹی پیکج کے تشکیل دینے کا حکم دیا اور ان کی ہدایات کے مطابق ہم نے میاں والی سٹی کے لیے ایک میاں والی سٹی پیکج بنایا ہے اس میاں والی سٹی پیکج میں تین طرح کے پروگرام ہیں ایک ہم سڑکوں کی دوبارہ سے ری کارپٹنگ کریں گے دوسرا ہمارے وہ علاقے جن میں سیورج لائنز بہت پرانی ہو گئی ہیں ان سیورج لائنز کو ہم اکھاڑ کے دوبارہ ڈالیں گے جس گلی میں ہم سیورج لائن ڈالیں گے اس کو واپس ریت سے فل کر کے اس میں ٹاف ٹائل بھی لگے گی تاکہ لوگوں کی گلیاں بھی ساتھ ہی تعمیر ہو جائیں جیسے ہی نیا سیورج سسٹم ڈالے گا اور اس کے ساتھ ہم نے لاری اڈا جو ہمارا ہے اس کو دوبارہ سے ری ویمپنگ کا پورا پروگرام ایک پندرہ کروڑ کے ذریعے کہ اس کی ساری سیورج لائن نئی ڈالی جائے اس کی بس بیز نئی بنائی جائیں اس پہ مسافرخانے نئے بنائے جائیں تو یہ ایک مجموعی پیکج ہے جس میں ہم سڑکیں بھی تعمیر کریں گے سیورج لائنز بھی ڈالیں گے لاری اڈا بھی پورا نیا بنائیں گے ہمارا انڈر پاس جس کے اندر پانی کھڑے ہونے کے بہت سارے مسائل ہیں اس کو بھی ہم نے نیا پمپنگ سٹیشن اور ایک ڈرین لائن ڈالی ہے تاکہ اس کا ایک مستقل نظام ہو اور بارش کے دوران لوگوں کو یہ تکلیف کا باس نہ بنیں جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ سیٹی پیکج کے تحت جہاں پہ سیورج نیاکارہ ہو چکی ہے وہاں پہ پائپ لائن ڈالی جائے گی اور سینیٹری کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو گاربیٹ کے ایشوز ہیں صفائی کے ایشوز ہیں اس حوالے سے پندرہ کروڑ پہ کی مشہنوی پرچیز کی جا رہی ہے اس کے ذریعے شہر بھر سے گندگی اٹھائی جائے گی جنرل باس ٹینڈ کے ایشوز حال ہوں گے شہر کے دیگر جو مسائل ہیں ان قریب یہ حال ہونا شروع ہوں مسائل کو حل کیا جائے گا بہت شکر اکتر مجاز آپ نے اپ ڈیٹ کیا اب کچھ بات کریں گے کرونا وارس کے حوالے سے کرونا وارس سے بچاؤ کے لئے ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاس کر دیا گیا ہے جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے ٹیچنگ ہسپتال نشتہ ہسپتال میں سرجیکل ماس بھی نایاب ہو چکے ہیں نشتہ ہسپتال کے مختلف وارڈز میں ڈاکٹرز اور سارس کے لئے بھی ماس کی قلت ہے جبکہ وارڈ نمبر 26 کے ڈاکٹرز نے ماس کے فراہمی کے لئے مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے اہم خبر جیسے مطالق ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کرونا وارس سے بچاؤ کے لئے ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاس نوبی پنجاب کے سب سے بڑے ٹیچنگ ہسپتال نشتہ ہسپتال میں سرجیکل ماسک نایاب ہو گئے نشتہ ہسپتال کے مختلف وارڈز میں ڈاکٹرز اور سٹاف کے لئے بھی ماسک کی قلت ہے وارڈ نمبر 26 کے ڈاکٹرز نے ماسک کی فراہمی کے لئے مراسلہ لکھ دیا ہے سعود پنجاب کا سب سے بڑا نشتہ ہسپتال سرجیکل ماسک نایاب ہو گئے کمیشنر ملتان شان الحق کا ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ اور نشتہ ہسپتال کا اچانک دورہ کمیشنر نے کرونا کے حوالے سے کے جانے والے حفاظ تک نامات کا جائزہ لیا کمیشنر شان الحق کا کہنا ہے کہ عوام کرونا وارس کے حوالے سے کسی بھی منفی پروپگنڈے کا شکار نہ ہو کمیشنر ملتان شان الحق کا ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ اور نشتہ ہسپتال کا اچانک دورہ کمیشنر نے کرونا کے حوالے سے کے جانے والے حفاظ تک نامات کا جائزہ لیا کمیشنر ملتان شان الحق کا کہنا ہے کہ عوام کرونا وارس کے حوالے سے کسی بھی منفی پروپگنڈے کا شکار نہ ہو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی ریکاوری کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں کرونا روپے کی ریکاوری کرنے والے دارے ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں سٹیشنری بھی نایاب ہو چکی ہے پروپٹی یونٹس کی تغییر کے لیے تحال مزید سٹیشنری فرام نہیں کی جا سکی سٹیشنری نایاب ہونے سے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شہر میں جاری سروے کا سلسلہ تاخیر کا شکار ہونے کا خدشہ ہے ملازمین پی ٹی ٹری فارم اور پی ٹی ٹین فارم کے لیے سٹیشنری خود خریدنے پر مجبور ہو گئے بہاولپور کروک کرتے ہیں بہاولپور میں کنال گارڈن ہاؤزنگ اسکیم کے مالکان اور ڈیویلپرز کی انکواری پھر سے شروع کر دی گئی انکواری کے حوالے سے کنال گارڈن کے مالکان کو نوٹسز جاری کر دی گئے نایاب ملتان کنال گارڈن کے متاثرین کو اتلا دینے کے لیے اشتہار بھی شاہا کر دیا گیا نایاب ملتان نے کنال گارڈن کے متاثرین پندنہ دن کے اندر اپنی شکایات نایاب ملتان میں جمع کروانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں اور اب کچھ بات کریں گے پی ایس ایل کے حوالے سے جو بلکل پی ایس ایل کا زادو ملتان کے شہریوں پر سوار ہے آج ملتان سلطان اور پشاوش ظلمی جو ہیں وہ مدے مقابل ہوں گے اور آج کا میں جو ہے وہ کراچی نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور ملتان کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے سکول کے جو بچے ہیں وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں بچوں سے ان کے جذبات جانیں گے آپ بتائیں کس ٹیم کو سپورٹ کر رہی ہیں ملتان سلطان اور کیوں سپورٹ کر رہی ہیں کیونکہ مجھے وہ ٹیم اچھی لگتی ہے اور کیسا کھیل رہی ہے ملتان سلطان بچوں کے جذبات دیکھ رہے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کس کو سپورٹ کریں شاہد افریدی ملتان سلطان کیا کہیں گی آج کا میچ ملتان جیتے گا آج کا میچ ملتان سلطان بھی جیتے گی جو سکول کے بچے ہیں وہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے آج کا میچ بھی ملتان سلطان سی جیتے گی بہت شکریہ سہیرہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ دیریکٹر ڈیولیپنٹ وقاس خاکوانی ملتان سلطان کے دیوانے نکلے ان کا کیا کہنا تھا بتائیں گے نمائندہ روحی گوھر احمان جی بالکل پاکستان سپر لیگ ایڈیشن 5 کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں ملتان سلطان کی پرفارمس کو لے کر تمام جو جنوبی پنجاب کے شائقینے کرکٹ ہیں انتہائی خوش دکھائی دے رہے ہیں آج ملتان سلطان اپنا اہم میچ کھیلنے جاری ہے پشاور ظلمی کے خلاف اس وقت موجود ہے ڈیریکٹر ڈیولیپنٹ وقاس خاکوانی بتائیں گے اب تک کی پرفارمس کو دیکھ کر ملتان سلطان کی پہلے نمبر پہ رہا ہے پوائنٹ ٹیبل پر کیسا دیکھ رہے ہیں ٹیم کو اور آج کے میچ کے حوالے سے کیا کہیں گے ملتان سلطان نہ صرف ملتان کی بلکہ جنوبی پنجاب کی نمائند کی کر رہی ہے اور ہمیں شدید خوشی ہے ملتان کے لوگوں کو اور اس پورے وصیب کو خوشی ہے کہ جس طریقے وہ اپنی پرفارمس دے رہے ہیں اور پوائنٹ سکور کے اوپر وہ نمبر ون ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے میچ میں بھی انشاءاللہ وہ نمبر ون ہی رہیں گے پشاور ظلمی کو ہرا کے اپنی پوزیشن برقرار رکھیں گے اچھے سر یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کہیں گے آج کے میچ میں کس پلیئر سے زیادہ امیدیں ہیں کون سا پلیئر آپ کا فیوریٹ پلیئر ہے کہ یہ انشاءاللہ آج بہترین پرفارمس دیں گے آج بلکل شاہید خان افریدی جس ٹیم میں ہو تو اس کی فین فالونگ ویسے ہی بڑھ جاتی ہے اس بار شاہید خان افریدی جو ہے ملتان سلطان کی طرح سے ان کی پرفارمس بھی بڑی لا جواب ہے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے گوہر رحمان ہمارے ساتھ موجود تھے گوہر آپ کا شکریہ ادھر رحمیہ خان کے شہریوں میں پی ایسل میں ٹیم ملتان سلطان کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا ہے احوال جان لیتے ہیں آمیر بھٹی سے آمیر بتائیے گا جو بلکل پاکستانی عوام پہ اس وقت پی ایسل کو جنون ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے اور صرف اگر چرچے ہو رہے ہیں تو ملتان سلطان کے جنوبی پنجاب کے باسیوں کی صرف ایک ہی فیوریٹ ٹیم ہے اور وہ ملتان سلطان ہے جو اس وقت جیت بھی رہی ہے رہیم ایر خان کے شہری مرس موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ملتان سلطان کے حوالے سے کہ ملتان سلطان جو فینل کی جو چمچماتی ٹرافی ہے کیا وہ اپنے نام کر پائے گی انشاءاللہ ملتان سلطان جو ہے وہ ٹرافی اپنے نام کرے گی اور ملتان سلطان روحی کی ٹیم ہے اور جنوبی پنجاب کی ٹیم ہے تو ہم تو ہم تو اس کے فین ہیں بہت بڑے اور اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹیم لیٹ آئی پی ایس ایل میں مگر اس ٹیم نمبر ون ٹیم پرفارم کر رہی ہے وہ شان مسعود صاحب اس کے جو ہیں وہ جو ہمارے پلیئر ہیں وہ بیوز کی کیپٹن ہیں اور شاہر خان افریدی صاحب بھی اس میں ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ جو پی ایس ایل کا جو فائنل ہے وہ انشاءاللہ ملتان سلطان کے سر پر سر تاج ہوگا اس کا اور وش دیم بیسٹ آف لکھ بیسٹ آف لکھ سر کیا کہنا چاہیں گے پی ایس ایل کی میچز کو اب کتنے انجوائے کر رہے ہیں ملتان سلطان کے والے سے کیا کہنا چاہیں گے جی میں بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں ان میچز کو مگر جو ہے ملتان سلطان یہ انشاءاللہ جیتے گی ہے بھی ہمارے جنوبی پنجاب کی امید ہمیں پوری ہے کہ اس کے اوپر اور بڑی اچھی ٹیم جا رہی ہے ابھی سارے میچز بھی وہی جیتی ہے ابھی تک جتنے بھی کھیلیں پہ انشاءاللہ آگے بھی وہی جیتے گی ملتان سلطان جیت رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری دعا ہوتا ہے آمیر آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے دیگر خبریں بولٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد اتھانا صدر دنیا پور کی بروقت کاروائی سات سالہ بھائی کے مکان کو گرانے اور قبضے کی کوشش کرنے پر سو تینہ بھائی گرفتار کر لیا گیا ہے شہناس سے شادی کی والد نے آج برلے کا پلوٹ دوسرے بیٹے اللہ رکھا کے نام کیا تھا بہاول پور شہر اور مضافاتی لاکھوں میں ڈکیت بیلگام شہری غیر محفوظ ہو گئے تھانا بغداد الجدید کے علاقے حفیظ ٹاؤن میں ڈکیتی کی وارتات ہوئی ہے ڈکیتوں نے دن دہارے شہری کے گھر میں گھس کر تین تولے تلائی زیور اور تین لاکھ نکتی چھین لی ہے مقامی پولیس بجائے وقوہ پر پہنچ گئی آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رحیمی آرخان ڈسٹرک بار کے صدر رائے مظر حسین کھڑا ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا سیکریٹیریٹ بہاور پور میں بنا ایک اچھا اقدام ہے مزید بات کرتے ہیں آمیر بھٹی سامیر بھٹی کہیے گا مزید کا کہنا ہے ان کا جب الکل پی ٹی آئی کی حکومت نے جنوبی پنجاب کے باسےوں کوالیکشن کمپین میں ایک وعدہ کیا تھا کہ جنوبی پنجاب کا سوبہ بنائے گے سوبہ بنانے کے حوالے سے جو پہلا قدم وہ یہ ہے کہ سیکریٹ بنانے کے حوالے سے اقدام شروع کر دیا گئے ہیں اسی حوال سے جانتے ہیں ڈسٹرک بار کے صدر رائے مظر حسین کھڑا ایڈوکیٹ ہمارس موجود ہے سر کیا کہنا چاہیں گے آپ وقلا کی نمائنگی کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے سوبے کا وعدہ کیا تھا اس حوال سے سیکریٹ بنانے جاری ہے آپ کی اس حوال سے کیا سوچ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آج سے دو ہفتے قبل ایک ڈسٹرک بار میں قرارداد پاس کی تھی جنوبی پنجاب میں پہلا ایک اقدام تھا کسی بار کی جانب سے صوبے کے حوالے سے یہ ایک ریڈیٹیس بار کو جاتا ہے کہ میں نے بطور بی اینگ پریزیڈنٹ بار جنوبی پنجاب کے حوالے سے قرارداد پاس کی کہ صوبہ ہمارا بننا چاہیے اب حکومت نے جو سیکریٹ کا انونس کیا یہ بھی خوش ایندہ بات ہے یہ بھی ہمارے لیے اس حد تک سفیشنٹ ہے کہ اگر ہمارا سیکریٹ ہیدھر بن جاتا ہے بھاولپور میں جہاں چیف سیکری یا اڈیشنل چیف سیکری اڈیشنل آئی جی بیٹھتے ہیں پھر بھی عوام کو کوئی رلیو ملے گا کیونکہ یہاں کے جو مسائل ہیں وہ بہت ہیں مسائل اتنے ہیں لیکن وسائل نہیں ہیں اب یہاں ہیلتھ کو دیکھ لیں ہیلتھ میں دہاتوں میں ہیلتھ کا نظام فیل ہو چکا ہے ایجوکیشن فیل ہو چکی ہے اگر ہمارا سیکریٹ ہیدھر ہو جاتا ہے لوگوں کو مسائل جلد ہا لوں گے اس گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جا رہا ہے کہ کم از کم انہوں نے اناؤنس کیا ہے امید اللہ ان کو حدایت دے کہ اس پر عمل درامت بھی کرا دے اور یہ سیکریٹ بننے سے لوگوں کے مسائلہ لوں گے کم از کم صوبہ اگر نہیں بندہ تو سیکریٹ بنا دیں سیکریٹ بنا کے فوراں اس پر عمل درامت کیا جائے اس کی عمل درامت ہونے سے کہ لوگ لاہور کے سفر سے بچ جائیں گے آج کے دور میں مہنگئی کا اتنا دور آئے لوگ دور درہ سفر کر کے لاہور جاتے ہیں لیکن اس کو کلوز ہو جائے گا اس کا سفر اگر آ جاتے ہیں اگر ادھر سیکریٹ بن جاتا ہے تو سیکریٹ بننے سے لوگوں کے غریب لوگوں کے مسئلہ لوجوں گے کلوز صاحب آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو بھی کس طرح سے آگے بڑھنا چاہے میں تو امید کرتا ہوں ان سے بھی کہ یہ ہمارا رائٹ ہے اس عوام کا رائٹ ہے ایک عرص دراسک تحریک چل رہی ہے اس علاقے کی کہ صوبہ بننا چاہیے اور باقی دیگر جماعتوں کو بھی پی ٹی آئی کا ساتھ دینا چاہیے دیگر جماعتوں کو بھی پی ٹی آئی کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ سیکیٹریٹ بنے صوبہ بنے تاکہ سیکیٹریٹ بن سکے آمیر آپ کا شکریہ دریکٹر جنرل پی ایچ اے ملتان کی جانب سے غیر قانونی بل بورڈ سٹیمرز کے لیے خصوصی فیلڈ انفورسمنٹ ٹیم تشکیل دیتی کی اسے پر وزی تفصیلات ہمیں بتائیں گے علی ریاض ملتان کے دریکٹر جنرل مارکیٹنگ کا جو معاملہ ہے اس کو ٹیک اپ کرتے ہوئے کافی جو اہم انیشیٹیو ہوئے اس حوالے سے جو انفورسمنٹ سیل ہے وہ بنا دیا گیا ہے تاکہ ملتان شہر بھر میں جو پی ایچ اے کی حدود ہے اس میں جتنی بڑے بڑے بل بورڈ لگے گئے ہیں سب سے پہلے بل بورڈ جو کہ بڑے بڑے و غیر قانونی ہے ان کے خلاف اگر طور پر کاروائی کرے گیا یہ ٹاس فورس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈویٹیزمنٹ کے جو جو تمام تر قوائد و ضبابیت ہیں ان کو بھی ریوائز کیا جا رہا ہے تاکہ ملتان شہر میں کسی قسم کو کوئی بھی جو الیگل ایڈویٹیزمنٹ ہے اس کے خلاف کاروائے کی جا سکے اس وقت میں مزید تفصیلات جانتے ہیں میں سب موجودے ڈیکٹر جنرل پی ایچ اے ہم سے پوچھتے ہیں سب بتائے گا کیا تمام اقدامات کیا گئے ہیں مارکیٹنگ کے حالے سے میں یہاں گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکسر ہارٹی کل جا آتھارٹی جو ملتان ہے اس کے دو میجر کمپوننٹ ہیں ایک جو ہے وہ مارکیٹنگ ہے دوسرا ہارٹی کلچر ہے تو مارکیٹنگ ہمارا مین سورس آف انکم ہے اور کوئی پلانٹ نہیں تھا یہاں پر مارکیٹنگ بہت سارے الیگل ہورڈنگز اور بورڈ لگے ہوئے تھے پہلی دفعہ ہم نے دو بڑے کام کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ایک پلان کر لیا ہے پورا ان کے ساری لسٹیں بنا لی ہیں جو الیگل ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں ان کی لسٹیں بنا لی ہیں ہم نے جو سارے ایڈورٹائزرز ہیں ہم نے ایک میٹنگ کل کی ہے اور اس میٹنگ میں ہم نے ان کو یہ ڈائریکشن پاس کر دی ہے اب اگر دیڈ لائن دی ہے کہ وہ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے ڈیوز جمع نہیں کرائیں گے اور اپنے لیگل آئیز نہیں کرائیں گے اپنے سارے اس بزنس کو تو ہم ان کے سارے جو ہورڈنگز ہیں یا ان کی سکنز ہیں وہ اتار لی جائیں گے ہورڈنگز کے لئے بہت شکریہ علیہ ریاض آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہاول پور میں ڈی سی نیزلے بھر میں صحت اور تعلیمی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے مقلب دفاتر اور سکولوں کا دورہ کیا دورہ کے حوالے سے مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے تیب صحیح آج بکل اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں بہاول پور میں تو گرین اینڈ کلین کے حوالے سے بھی یہاں پر کافی کام چل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر محکمہ صحت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جو نئی فارمز ہیں اور خاص طور پر جو نئی وہاں پر جو سٹیٹیجیز ہیں ان کو تیار کرنے کے حوالے سے بھی کام چل رہا ہے آج ڈی سی صاحب اپنے آفیس سے باہر نکلے ہیں پہلے محکمہ صحت کے رہاں نے ویزٹ کیا ہے اور ہم موجود ہیں گورنمنٹ ہائر سکینڈری گرل سکول مارڈل ٹون میں یہاں پر ڈی سی صاحب ہمارے سے موجود ہے پہلے ان سے بات کرتے ہیں اس طرح یہ بتائیے گا کہ اپنے محکمہ صحت آفیس سے بھی ویزٹ کیا ہے تو وہاں پر کیا کچھ ڈسکس کی ہے آپ نے اس حوالے سے بتائیے گا ایکچلی میں ہر تحصیل کا ویزٹ ہم کر رہے ہیں اور اس میں جس بھی تحصیل میں جاتے ہیں وہاں ہر قسم کی جو گورنمنٹ جو ایک فیسلیٹی دے رہی ہے چاہے وہ ہیلتھ ہے چاہے جو کشن ہے چاہے رازی ریکارڈ ہے چاہے کچھ بھی ہے اس کو پھر ہم ویزٹ کرتے ہیں تو آج ہم نے یہاں صدر کی ایریا میں ڈاکٹرز کے ساتھ جتنے بھی ہمارے بی ایچیوز تھے اور آر ایچیوز تھے اور یہ بات کر رہے تھے جو ہماری جتنی بھی ورٹیکل پروگرام چل رہے ہیں ہیلتھ میں کرونا جو وائرس کا نیا ایشو ہے پولیو ڈینگی اس کے اوپر ان سب کے ساتھ بات کی کہ ہم نے کیسے آگے چلنا ہے پروکیورمنٹ میڈیسن ایکوپمنٹ اینٹی ری بیز اینٹی وینم ایک ایک چیز ہم نے وہاں ڈسکس کی تو وہاں کا تو دورہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف یو سے تھا اس کے بعد اب یہ سکول کا دورہ ہے اس سکول میں آئر سیکنڈ سکول جو ہے مارل ٹاؤن کا ایدھر ہم آئے ہیں ایدھر ہماری جمعومی طور پر ایکٹیوٹی ایک تو یہاں دیکھنا کہ میارے تعلیم کیسا ہے سہولیات کیسی دی جا رہی ہیں سکول کی مینٹیننس کیسے طرح سے ہے کلین گرین ایکٹیوٹی کیسی چل رہی ہے تو بڑا اچھا لگا یہاں آکے کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت اپنے سکول کو سجایا ہے اور بہت اچھا مینٹین کیا ہے بہت اچھا مینٹین کیا ہے جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کے امیر راو محمد زفر نے کہرور پکا کا دورہ کیا میڈیا سے گفتگو کی اور حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا اسی پر مزید بات کرتے ہیں عاشق حسین قریشی سے عاشق کہی گا مزید کا کہنا تھا امیر جماعت اسلامی کا جماعت اسلامی کے صبحی امیر راو محمد زفر نے آج کروڑ پکا کا دورہ کیا ہے انہوں نے کروڑ پکا میں جماعت اسلامی کے امیر نواب عمریات کی ریاشقیہ پر ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے مزید عمر ساتھ راو محمد زفر صاحب مجودے ہیں مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں جی سر بتائیے گا مجودہ حکومت نے جو ہے منگائی کی ہے حکومت میں آنے سے پہلے جو ہے بڑے دعوے کیا گئے تھے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے موجودہ حکومت میں بد انتظامی گالب گلوج کا کلچر مہنگائی اور بد انتظامی اروج پر ہے اور جماعت اسلامی کے امیر نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیا ہے انشاءاللہ العزیز امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سینیٹر سراج الحق صاحب انتیس تیس اکتیس کو باہولپر ملتان لودھرہ کا دورہ فرما رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر عوام رابطہ مہم کا آغاز کر رہے ہیں اسی طریقے سے جماعت اسلامی زینب الیرٹ بل کو اخلاقیات آئین پاکستان اور قرآن و سنت کے منافع سمجھتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ اس بل کے اندر جماعت نے جو ترامیم پیش کی ہیں علماء کرام کے ساتھ اور قانون قانون دانوں کے مشاورت کے ساتھ ان کو پذیرائی بخشی جائے اور ان کو فوراں اس کو زینب الیرٹ بل کو منسوک کر کے اس کے اندر ترمیم کی جائے خانے وال میں آئی جی پولیس پنچام کے ہجائے پر ہفتہ وار کھولی کچہری کہنے کا آت کیا گیا کچہری کا احوال بتائیں گے ندیم مغل انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنچاب کی ہدایت پر ہفتہ وار کچہری کے سلسلے میں دسٹک پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے اپنے دفاتر کے سبزلان میں کھولی کچہری لگائی جس میں زلہ برسیہ سائلین کے درخواستوں پر سمات کی گئی ہے مزید بات کریں گے مجود انسپیکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم صاحب سریع گا کہ زلہ برسیہ سائلین کو آپ نے ہفتہ وار کھولی کچہری میں سونا ہے تو سائلین اور عام شہریوں کے لیے سوالے سے کیا مسئل دینا چاہیے تینکیو بری مچ یہ ہفتہ وار کھولی کچہری لگتی ہے ویسا تو ہر دن ہی میں سمجھتا ہوں کھولی کچہری ہوتی ہے بلکل اوپن ڈور پولیسی ہے کوئی بھی آ سکتا ہے جو خینص مقدمات ہوتے ہیں ان کی تفتیشیں میں خود بھی سن لیتا ہوں اور جو بسورت دیگر جو ہے وہ ٹائم فریم کے تحت وہ درخواستیں مارک کر دی جاتی ہیں لیکن آج سپیسیف کے لیے چونکہ جمعہ اوپن سپیس پہ کھولی کچہری کا نقاد کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انی بیڈی کین واک ان اسی سلسلے میں آج کھولی کچہری کھولی کھولی کچہری کا مقصد شہریوں کو اور سہیلی کو انصاف بہت شکریہ ندیم اغل آپ نے اپ ڈیٹ کیا